ہلو دوستو آداب نمشکار سچری اکال دوستو میں خورشید احمد بھائی جی آپ کا دوست بھائی جی فرنیشر ہاؤس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہا ہو یہ چوکاٹے ہیں اور یہ چوکاٹ جو ہیں وہ سال میں بنائی گئی ہیں یہ چوکاٹے ساری جو ہے وہ سال کی لگلی میں بنائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس چوکاٹ کا جو سائز ہے وہ تین چھے کا ہے اور لمبائی چوڑائی جو ہائٹ ہے اس کی وہ آٹھ چار کی ہے آٹھ چار کی یہ آپ کو میں دکھا دوں اور یہاں پر یہ ہمارا چھوٹا سا کارخانہ ہے کام ہے اور یہاں پر ساگوان ٹوٹل ساگوان اور شیشم کا ہی کام ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں ورکنگ اپنی یہ دیکھیں یہاں پر یہ دروازے پندرہ دروازے لگے ہوئے ہیں اور لکڑی کی کوالٹی ہی جیسا کہ آپ کو میں پتاتا ہوں کہ لکڑی جو دروازوں میں ہمارے لگائی جاتی ہے وہ ساگوان کی پیور ساگوان لکڑی لگائی جاتی ہے یہاں پر آپ لکڑی کا ریشہ جو لکڑی بنائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ساری چوکاٹے سال کی لگی ہوئی یعنی انہی چوکاٹوں میں یہ دروازے لگیں گے انہی چوکاٹوں کے دروازے بنا جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارا ورکنگ ہمارا لکڑی کا ریشہ یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ دلے لگائے گئے ہیں بنائے گئے ہیں یہ دلے جوڑے جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ دروازوں کے فریم لکڑی کا ریشہ یہ دیکھیں آپ کو میں دیکھا دوں یہاں سے یہ آپ لکڑی کا ریشہ دیکھ سکتے ہو یہ پیچھے اٹھو پیٹ ہے پھلا سے ذرا پیچھے ہو جاؤں میں ذرا یہ دیکھا دوں یہ دیکھیں یہ دلہ جوڑے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں یہ دلے یہاں پر فیوکول کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مرین ہاتھی والا فیوکول ہوتا ہے اور یہ لکڑی کا آپ دلہ جو دروازے کے اندر ہمارے جو دلے آئیں گے اس کو آپ دیکھیں واقعی اگر آپ کو لگے کہ یہاں ریشہ شاندار ہے تو آپ ہمیں ضرور ایک بار کونٹیک کریں اور اسی طرح کی ساری لکڑیاں جو ہے ہمارے پاس وہ اسی ریشہ کی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس چوکٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں دروازوں کا ورکنگ چل رہی ہے ہمارے پاس ورک دروازوں کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس کی سفائی کی جا رہی ہے یہ مشین سے چولے کاٹنے کے بعد میں ان کی جو ہے یہ سفائی کی جا رہی ہے یہاں پر یہ دلے جوڑے جا رہے ہیں یہاں پر مشین پر مستری کام کر رہے ہیں اور ادھر یہ ساری جو ہے ورکنگ ہمارا ایک دیسی ورک ہے مشینے دوارا کیا جاتا ہے اور دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو دروازے بنائی جاتے ہیں وہ نبی پرسنٹ آپ کو پکی لگلی ملے گی یہ دیکھیں سامنے جتنے بھی آپ یہ فریم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سارے فریم جو ہے دروازوں کے یہ پندرہ دروازے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں سب آپ کو پکے دکھائی دیں گے نبی پرسنٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ نبی پرسنٹ پکا دیں گے باقی جو ہے ڈس پرسنٹ اس میں کہیں تھوڑا بہت ہی ساتھ آگا وائٹ جیسا ہے اس طرح کی وائٹ نیس آ سکتی ہے لگلی ایک نمبر ہوگی نگم کی ہوگی ساغوان ہمارے یہاں جو ہے وہ ہائی بریڈ یا آئی وری کوسٹ نہیں ہوتی ہے آئی وری جو ہوتی ہے یہ ہائی بریڈ ساغوان ہوتی ہے یہ کچھا پککا ہوتا ہمارے یہاں آسان ہوتا ہمارے جتنا بھی ساغواان ہوگا وہ سب نگم کا ہوگا نگم کا جو ساغوان ہوتا ہے جو Hipo کارپرویشن کا جنگلات کا مال ہوتا ہے جو بینہ پانی کے پلتا ہے وہ ہی مال ہمارے یہاں سارا ہوتا ہے اور یہ سارا مال جو ہے آپ کو ہمارے یہاں جتنا بھی ساگوان رکھا ہوا ہے جتنا بھی آپ دیکھتا ہو یہ سب ہمارے یہاں نگم کا ساگوان ہوتا ہے دوستو یہ چوکٹے سال میں ہیں اور ان کے دروازے جو ہیں وہ نگم ساگوان میں بنا جا رہے ہیں اور یہ نے جو نگم ساگوان کے ہمارے دروازے اس کا ریٹ بتا دوں میں آپ کو یہ آپ کو 850 روپے سکوائر فٹ کے حساب سے ہم دروازہ بناتے ہیں اس میں برابر کا دلہ ہوتا ہے یعنی پورا دروازہ ایک ہی مٹائی میں ہوتا ہے پورا دروازہ ایک ہی مٹائی میں ہوتا ہے پورا دروازہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی مٹائی میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ فریم اس کا دروازے کا جیسے اس کو بولتے ہیں فریم جو یہ کاریر تاب ہمارے اٹھا رہے ہیں اس کو دروازے کا فریم بولتے ہیں یہ دروازے کا فریم ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اندر دلہ لگا جائے گا یہ جو دلے ہم بنا رہے ہیں یہ پونہ انچی کا کر دیتے ہیں اور اس میں بان سائٹ ڈیزائن دیتے ہیں تو وہ جو ہے اس کا ریٹ کم ہو جائیں گے لیکن ہمارے یہاں جو ہے اس فریم کے اندر جتنی موٹائی ہے دیلے انچی کی دیلے کی بھی دیلے انچی برابر کی موٹائی ہوتی ہے یعنی پورا دروازہ ایک ہی موٹائی میں ہوتا ہے پورا دروازہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی موٹائی میں بنائے جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی ہمارے یہاں سے دروازے بنوانے ہیں اس طرح کے تو آٹھ سو پچاس روپائی سکوائر فوٹ کے حساب سے ہمارے یہاں دروازے بنا جاتے ہیں اس پہ اگر آپ کوئی کاروینگ کا کام یا کھول پتیا کام بنواتے ہو کچھ ایکٹرا بنواتے ہو تو وہ آپ کو ایکٹرا کام کے پیسے الگ سے دی جائیں گے باقی سارا آپ کو میں نے دکھا دیا یہ ورک میرا چھوٹا سا کارخانہ یہاں پر یہ زلہ بجنور کے اندر ہے بھائی جی فرنیچر ہاؤس کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ہمارا یہ ورک بھائی جی فرنیچر کے نام سے چلتا ہے ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا آپ